ملک میں اہم اسکری تائیناتیاں صدر عارف ولوی کی عمران خان سے زمان پاک لاہور میں مشابرت شبنی فراز کہتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی پر بی ٹی آئی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی عمران خان نے شام سات بجے قانونی ماہرین کی بیٹھک بلالی ویڈیو لنک کے ذریعے مشابرت کریں گے حکومت کی بڑی بیٹھک میں بڑا فیصلہ جنرل آسم منی نئے آرمی چیف مقرر جنرل ساہر شمشاد مرسا کو چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائینات کرنے کا فیصلہ کابینا اجلاس کے فیصلے کی مریم وارنگ سیب نے ٹویٹ میں توسیق کر دی وزیراعظم کی سمجھے اہوان اس صدر کو محصول اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے تیہ پائیں ہیں پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازہ نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنمنٹس جو ہیں اس کو سیاسی نکتہ نظر سے یا سیاسی جو ہے نظر سے اس کو نہیں دیکھیں ایڈوائز صدر عارف علوی کو بھیجوا دی صدر مملکت پاک افواز کے سپریم کمانڈر ہیں امید ہے منظوری دے دیں گے کوئی تنازہ کھڑا نہیں کریں گے وزیر دفاع خواجہ آسیف کی میڈیا سے گفتگو کہا صدر کے دستخط سے ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق تیہ پائے بیچ آگ جانے کا فیصلہ حکومت تشہدد کے نتیجے میں کیا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کر چکا تھا توہین عدالت کیس میں امران خان نے اضافی جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا کہا سوشل میڈیا سے گرمیا مختلف جگہوں پر مختلف اقامت سے کی جا رہی تھی امران خان کی ٹانک کے اوپر والے زخم ٹھیک ہو گئے فریکچر والا زخم ٹھیک ہونے میں چند روز لگیں گے ڈاکٹر کی دورکنی ٹیم کا معاینہ ڈاکٹر خالد نیاسی کہتے ہیں پہلا پلستر اتار دیا دوسرا دھیلا کر کے لگا دیا کل بریسز لگنے کے بعد چیرمن پی ٹی آئی سفر کر سکیں گے سفر کے لیے کوئی ممانعت نہیں حقیقی آزادی بہت چرابل بینڈیا اور اسلام آباد کنٹینر سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ فیض آباد کو چاروں اطراف سے کنٹینر سٹی لگا کر بند کر دیا جائے گا آج شام سے فیض آباد کورال چوک اور چھبیس نمبر چنکی سے داخلی راستے بند ہو جائیں گے آئی جی اکبر ناصر خان کی سربراہی میں اجلاس اہم داخلی راستوں پر بیز ہزار نفری لگائی جائے گی ایف سی اور رینجر زہالگار بھی تائنات ہوں گے کراچی میں ایم دی کیٹ کے طالبہ کا احتجاج ڈاؤو میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے مظاہرہ کہا آج آف کورس سوالات دیے گئے پورٹل میں بہت سی غلطیاں تھی احتجاج میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل دھرنا دیا نعرے لگائے حکومت کو وارننگ دی اگر طالبہ کے مطالبات نہ مانے گئے تو بڑی تحریک شروع کی جائے گی حکومت اور میلز مالکان میں چینی کے برامت کا تنازو چینی کی سپورٹ پرائز تین سو رپیفی من کر دی قیمت میں ستائیس رپیفی کلو اضافہ ہونے کا امکان چینی کی ریٹیل پرائز کا تائن مارکٹ کرے گی ریپورٹ کے مطابق ایک اشاریہ تین ملین ٹن چینی سرپلس ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں بول جو کہ حقیقتی صحفت کے سفر پر گامزن ہے بول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا بول وہ باہددار ہے جو اپنے امپروائز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقی صحافت کے لیے کیونکہ بول ہے حق اور سچ کے ساتھ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اقتلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے